موسیقی 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 مہتر دیتے ہوئے کہا ہے Literature is not merely in a language but of a language ارثات کعب بھاشا میں کعب بھاشا میں نہیں ہوتا اپی تو بھاشا کا ہی ہوتا ہے ڈھارتی ساہت ساستریوں نے اس لئے بھاشا کو کعب بھاشا شریف مان لیا ہے Poetry is the best word in the best order کعب بھاشا ہردائے کو الوقع ایک آنند کی انبوتی کراتا ہے کعب بھے کو آنند سہودر بھی کہا گیا ہے کعب بھے ہمارے خوابوں بیچاروں اور سنکلپوں کی شابدک عویبیقتی ہے کعب بھے میں عویبیقتی اور انبوتی گونوں آوشک ہے سبتوں کے بھندہ آڈمبر سے ہم کعب میں چمتکار کو لاسکتے ہیں پرانتو ہردائے کو آنند سے سرابور نہیں کیل کر سکتے ہیں شبد شکتی اور شبد گون کعب کی شوہ بڑھانے کے ساتھ ساتھ وہاں ویبور کر دیتے ہیں اردھات ہردائے کو جھنکر کر دیتے ہیں کہنے کا تاتھ پر ہے بچو کہ کعب کو آنند سہودر کہا گیا ہے اور ہم کعب کے اندر عویبیقتی اور انبوتی کی مادہم سے چمتکار اتمن کرتے ہیں ہم عویبیقتی مادہم سے چمتکار تو لاسکتے ہیں پرانتو اس میں انبوتی اردھات اس میں شبدوں کے مادہم سے جہاں چمتکار ہوتا ہے تو وہاں بھاؤ کی لئی بیانجنا اچھی ہونی چاہیے تب ہی ہم کعب کا صحیح آنند لے سکتے ہیں اس بات میں یہ کہا گیا ہے اب آتے ہیں شبد شکتی کے لئے بات ہم کرتے ہیں شبد شکتی اور شبد گون کے ساتھ بولتے ہیں شبد شکتی میں آچار بھامہ نے کہا ہے شبد آردھو کابیم کہہ کر شبد اور اردھ کی مہتتہ کو اور پرسپر سمجھوں پر پرکاش ڈالا ہے باسطہ میں شبد اور اردھ الگ الگ نہیں ہوتے ہیں منشق اپنے بھاووں اور بیچاروں کو دوسرے بھیقتیوں پر جس بھاشا کے مادہم سے بھیقت کرتا ہے اسے ہم شبد شکتی کہتے ہیں پریبھاشا شبد اور اردھ میں ساکشات سمبند کو شبد شکتی کہتے ہیں یہ سمبند ہی شبد کا اردھ بھیقت کرتا ہے یہ تین پرکار کے ہوتے ہیں عویدھا، لکشنا اور ینجنا منشق اپنے بھاووں کو بیچار کر جس بھاشا کے مادہم سے لکھ کر یا بول کر پرکٹ کرتے ہیں بھاشا شبدوں کے سمجھ سے ملکر بنتی ہے شبد دو پرکار کے ہوتے ہیں سارتھک ایوام نررتھک شبدوں سے کئی ساہتک اردھ نکلتے ہیں واچک، لکھک یا لکشنا یا ینجا یہ تین سارتھک شبد ہے تین اردھ نکلتے ہیں واچیارت، لکشیارت اور بیانگیارت شبد کو اس کے انسار شبد کی شکتی اس کے انتر نہد اردھ کو بیقت کرنے کا بیاپار ہے یہ تین پرکار بھی ہوتی ہے نمبر ایک ابھیدھا شبد سکتی جس شبد کے سننے ماتر سے ہی اس کا پرمپرہ گت یا پرسید اردھ سرلتہ سے سمجھ میں آ جائے اسے ابھیدھا شبد سکتی کہتے ہیں ابھیدھا کا اردھ ہم بیقتی کے گھڑ جاتی، رنگ رو گند کے اور قریہ کے نام سے لیا جاتا ہے جس شبد سے ہمیں مکھیارت سمجھ میں آ جائے وہاں ابھیدھا شبد سکتی ہوتی ہے اردھات کہنے کا تاتبہ ہے بچو کہ ہم ابھیدھا شبد سکتی کے انترگر آسانی سے اس باقہ کو سمجھ جاتے ہیں اس میں کسی وشیس اردھ کی آوشتہ نہیں ہوتی ہے ادھارن دیئے ہیں پہلا ہے بیل پڑا اپیوگی پشو ہے نمبر دو رمیش کے کان میں درد ہے تیسرا دیا ہے یہ میرا گھر ہے چوتھا میں بیدھیالے جا رہا ہوں پانچوا دیکھو لڑکو بندر آیا تو ان سبدوں کے اندر ان باقیوں کے اندر پہلا اپیوگا کے جو دیا ہے یہاں پر بیل ایک پشو کے لیے کہا گیا ہے کان شریر کا اویاب ہے اسی پرکار گھر اور بیدھیالے وہ بھی ہم آسانی سے سمجھ رہے ہیں اور بندر یہ کسی نہ کسی روپ کو درسہ رہی ہے اس میں کسی روپ میں مکھے اردھ کو درسہ رہی آیا ہے اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں جیسے گھر ہے بیدھیالے ہے کان ہے اور پشو ہے تو اس میں کسی لکشیات کیا ہو شکتہ نہیں ہے ہم باقی کو جہوں کہتے ہوں گرہن کر رہے ہیں اس میں یہاں پہ کچھ بشیس نہیں جیسے سننے والا بیگتہ کو پونوں روپ سے اردھ کو گرہن کر لیتا ہے اور اور اویدھا شکتی کی سامان شکتی ہے اس میں اردھ میں کوئی چمتکار اپن نہیں ہوتا سادھارن کرل باقی میں اس طرح کی شکتی کا پریوں گھوتا ہے اور الانکاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یمک الانکار اور اتپریکشہ الانکار میں جو ادھارن آتے ہیں وہ پرائیہ اویدھا شکتی کے دوسرا دیا ہے لکشنا شبد شکتی لکشنا شبد شکتیوں میں شبدوں کے وادچیار مکھے اردھ سے بھنو ہوتے ہیں پرانتو ان کے سمان انعی اردھ کو پرگٹ کرتے ہیں جب کسی شبد کا اویدھا کے دوارہ مکھے اردھ کا بود نہیں ہو پاتا ہے یا مکھے اردھ کو سمجھنے میں بادھا پن ہوتی ہے تب اس شبد کے اردھ کا بود کرانے والی شکتی کو لکشنا شبد شبد شکتی کہتے ہیں اوہن گدھا ہے دوسرا اوہن مہاران پرطا شیر تیسرا اوہن دیا ہے اپنے موہ پر تالہ لگا لو چوتھا اوہن سارا گھر سرکس دیکھنے گیا ہے پانچ اوہ دارن ہے بودے بھارت میں بھی آئی پھر سے نئی جوانی تھی بچو دیکھو پہلا واقع دیا ہے موہن گدھا ہے موہن 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 پرطا شیر تھے تو یہاں شیر کا جو خوکھ آردھ جنگلی جانور سے ہے جو خونکھ آردھ تالہ کا مطلب سادھاران تالے سے نہیں ہے جس سے ہم نہ گھر بند کر جاتے ہیں تالے کار اپنے موہ پر بند کر لوں یعنی چکچا ہو جاؤ تو اس طرح سے یہ تیسرا ادھاران اس نے دیا ہے چوتھا سارا گھر سرکست دیکھنے کے لئے گیا ہے تو یہاں بھی مکھ نہ لے سارا گھر کسی بھون سے نہیں ہے کسی مکان سے نہیں بلکہ گھر میں رہنے والے سدسیوں سے ہے یا گھر میں پست لوگوں سے ہے تو اس کا اٹھ دیا ہے سارا گھر سرکست دیکھنے گیا ہے اٹھا گھر کے سارے سدس سرکست دیکھنے کے لئے گئے ہمیں ہے اگلا ہے بھوڑے بھارت میں بھی آئی پھر سے نئی جوانی تھی یہاں بھوڑا بھارت کے بجرگ بھارت نہیں ہے بلکہ بھوڑے بھارت سے پھار پر پرانی بھوڑی بھوڑی بھارت کو چھوڑ کر لوگ جوش اور اتصا سے پھر گئے تھے بھلیدان تیار ہو گئے تک پر ہو گئے اس لئے اس میں کہا ہے بھوڑے بھارت نے بھی آئی پھر سے نئی جوانی تھی اس میں تیار اور بھلیدان کرنے کی جو بھاہ پنا پنا گئی تھی جو بچار دھار پرانی تھی اس کو لوگوں نے خرد پھیکھا تھا تو اس بات کے لئے یہاں پر کہا گیا ہے تیسری شبد شکتی ہے بیانجنا شبد شکتی جو عویدہ اور لکشنا سبت شکتی سے کسی عرث کسی شبد کا عرث نہیں نکل پاتا ہے اور شبد کے واجش عرث اور لکش عرث سے بھن کوئی عرث وشش عرث یا بھن بھن دھنیا نکلتی ہیں تب بیانجنا شبد شکتی کی ساہیت سے عرث بیاد کیا جاتا ہے پار جار عرث سے بھن نکلنے والا عرث بیانگ عرث ہوتا ہے بچوں سادھارن بات ہم سمجھ سکتے ہیں بیانجنا شبد شکتی میں نہ تو ہم سادھارن بات کہتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح سے مکھ عرث کی اس ثان پر لکش عرث کی بات کرتے ہیں اس میں ایک ہی شبد اور الگ الگ عرث ہوتے ہیں یا ہم جب گنگ روپ میں کوئی بات کہتے ہیں تب بھی گنجنا شبد شکتی ہوتی ہے جیسے آگے ہم ادھارن دیکھیں گے پہلا ادھارن دیا ہے اندور مدی پردیس کی ممبئی ہے دوسرا ادھارن سندھیا ہو گئی تیسرا لوس رس دوڑ گیا چوتھا تم بڑے بو ہو پانچوا گنگا پر گرام ہے چھٹوا ادھارن جو دیا ہے میں سک امار نا بن جو گو تو مہین جب تب سو کہن ہو گو تو اس طرح ایسے جو دیا گیا ہے اس میں پہلا جو ادھارن ہے اندور مدی پردیس کی ممبئی ممبئی شکت میں ایشوار سمپن نتا ادھو دھندے آدھی کی جو دھنی ہے اس کی سمانتہ اندور سے کی گئی ہے یعنی اندور بھی اتنی ہی سمپن ہے جس میں ادھو دھندے ہیں کار کھانے ہیں تو وہ سمپن نتا کو درس آنے کے لیے ممبئی سے اندور کی سمانتہ پکٹ کی گئی ہے دوسرا ادھارن دیا ہے جس میں سندھیا ہو گئی جب یہ ہی بات ہم الگ الگ طریقے سے کہیں گے جب پتہ اپنے کتری سے کہے گا دید بطی کا سمائے ہو گیا سوامی سی بک سے کہے گا اوکاس ہونے کا سمائے ہو گیا سم بند کیا جائے اب پڑھنے بیٹھو شام ہو گئی میتر میتر سے کہے گا سندھیا ہو گئی چلو پکچر چلتے ہیں تو اس طرح سے الگ الگ یکتیوں کے لیے سندھیا کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے اسی طرح سے تیس راو دھارن جو دیا گیا ہے سورج ڈوب رات ہو گئی ہے تو اس طرح سے کئی ارث آتے ہیں اسی طرح سے چوتھا جو دھارن دیا گیا ہے تم بڑے وہ ہو اس میں وہ شبد کے کئی ارث نکلتے ہیں جیسے چپل چالا مورک خوشیار آدھی جس بھا بھنگیما کے ساتھ ہم وہ شبد کا اچارن کریں سامنے والا ویقت اسی طرح سے ارث کو گرہن کر لے گا ہم کہیں گے ارے موہن تم تو بڑے بو ہو چاہ ہم اسے پریم بھاؤ سے کہیں گے تو ہمارے کثن کا ارث ہوگا کہ وہ حسیار ہے آنسر دے رہا ہے پشن کا اپتر جانتا ہے تو اس طرح سے جو دیے جاتے ہیں وہ بینجنا شبی شکری کے انتر گر آتی ہے اگلا ادھارن ہے میں سکمار نات بن جو ہوں تمہیں اچی تطلب مو کہوں وہ ہوں اس میں سیتا کا رام کے پرتی قتھن ہے اس میں لکش آٹ اور مکھ آٹ سے بھن نکل رہی ہے کہتی ہیں کیول میں سکماری نہیں ہوں آپ بھی سکمار ہیں آپ بن جا سکتے ہیں تو میں بن کے یوگ ہوں میں بن جا سکتی ہوں میں راج کماری ہوں تو آپ بھی راج کمار ہیں اتہ میرا بن جانا بھی اچت ہے اور یہ بات بیانگ کے روپ میں کہی گئی ہے بچو آپ نے عویدہ لکشنا بینجنا سکتی کو سنکشت روپ میں جانا اور ہم اسے ایک سلوک کے روپ میں کہہ سکتے ہیں تو اس میں تینوں سکتیوں کا ادھیان کرتے ہوئے سکتیوں کا بسترک ادھیان کرنے کے اپران تینوں ہی شکتیوں کا بیویچن سنسکرط کے آچارے نے ایک سلوک میں دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے عویدھا وزنتی سرلا لکشنا ناغ راج ناہ گنج ناہ نارم مرمد گیا کویا کمنا جنا سات پر یہ ہے کہ سیدھے سادھے بولے بھالے ویپتی یا گرامل ویپتی عویدھا شرد شکتی کا پریور کرتے ہیں کیونکہ نگرواسی سکشت پروس ادھیکانش تا لکشنا شرد شکتی کا پریور کرتے ہیں جس میں روڑی ہوتے ہیں کئی شرد کا پریور جن سے ارث ہوتا ہے سیس بچے ہوئے سر ہرد رس کوی پریمی اور اتکرش ور کے لوگ صدی بینجنا شرد شکتی کا پریور کرتے ہیں جن کی بات میں چمت کار کے ساتھ آنند اور ادیش ہوتا ہے اب آتے ہیں بچوں ہم سبد کن پر آتے ہیں سبد شکتی کے روپ ہم چرچ کی ہم سبد کن کی بارے میں جان یں جس طرح سے سبد شکتیاں کاب کی سو وڑ آتی ہیں اسی طرح سے آپ نے سنا ہوگا الانکار چند یہ باہ تتو ہیں تو شبد گوڑ بھی کاب کے تتو میں سے ہے اور یہ آنترک گوڑ میں پائے جاتے ہیں تو شبد گوڑ کے آنکار چند اس کے باہ تتو ہیں تو رس اس کے آنترک تتو ہیں آچار دنڈی نے کاب شاستر میں ان کاب گوڑوں کا اُلے کیا ہے تو بوجھ نے کاب گوڑوں کی سنخیہ چوبیس مانی ہے ساہت میں ان کی سنخیہ تین مانی گئی ہے پہلا مادھور گوڑ دوسرا اوج گوڑ تیسرا پرساد گوڑ اب سب سے پہلے آتا ہے مادھور گوڑ مدھورتہ کے بھاو کو مادھور کہتے ہوں مٹھاس ارثات ورن پریتا ہی اس کا مکھے بھاو ہے جس کاب کے شرون سے آتما دروت ہو جائے کانوں میں مدھورتہ گھل جائے وہاں مادھور گوڑ ہوتا ہے یہ شبد گوڑ وشیس روح سے سرنگار شان اور کرون رس میں پایا جاتا ہے مادھور گوڑ کی وشیس تائیں پہلی ہے اس شبد گوڑ میں کٹھور ورن ارث تا ورن جیسے تا تھا ڈا 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 کی شبد مند یکتی کے مند کو اتیجت آویشت یا دیرت ہو جانے سے ہے جس گابی کو سننے یا پڑھنے سے چت اکتیجت ہو جائے وہاں اوج گوڑ ہوتا ہے اس پرکار شبد گوڑ اس پرکار کے شبد گوڑ ویر رود آدھی رسوں میں ملتا ہے اس کی جو رشیست آئیں ہیں اس میں ہم کہیں گے کی اس میں تا بھرگ جیسے تا تھا ڈا 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 آدھی کٹھور گینجن کا آدھک ہونا چاہیے یعنی اوج گوڑ میں جتنے بھی ادھارن آپ کو دیکھیں گے وہ تا ڈا ڈا آدھی برنوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں لمبے لمبے ساماسک پدوں کی ساماسک پد ہوتے ہیں تیسرا سیت اکشر والے شبدوں کا بھی پریغ ہوتا ہے جیسے اکشت رگیا آدھی جو برن ہوتے ہیں اس کے ادھارن میں ملتے ہیں ادھارن جو دیا گیا ہے پہلا ادھارن ہے امر راشت ادھن راشت ام مکت راشت یہ میری بولی یہ سدھار سمجھو تے والی مجھ کو بھاتی نہیں ٹھٹھولی تو آپ نے اس ادھارن میں دیکھا راشت کا جگہ جگہ پریغ ہوا ہے ادھن ٹھٹھولی آدھی سبتوں کا یا برنوں کا پریغ ہوا ہے ایسے جہا شبد کا اب روض آتا ہے چھا برن کی بولنے سے دوسرا ادھارن دیکھیں ہی سار تھے ہی درون کیا دیوین ری بھی آ کر لڑیں کھیل چھتری والکوں کا بیو بھیدن کر اڑیں آگے کی جو دو پنگدیاں ہیں میں سبتے کہتا ہوں سکھے سکھے سکھمار مد جانو مجھے یمراض سے بھی یوت کو پستو صدا مانو مجھے تو اس ادھارن میں بھی درون شبت کے اندر اڑے لڑے چھتری آدھی ایسے شبتوں کا پریغ بگا ہے جو بولنے میں کٹھور بن کرتے ہیں تیسرا ادھارن بندیلے ہر بولوں کے مو ہم نے سنی کہانی تھی خوب لڑی پردانی جھانسی آدھی ایسے شبت ہیں جس کے اچھارن میں ہمیں تھوڑا سا بودن ہوتا ہے چوتھا ادھارن پرساد جی کی رچنا کا ہے مادری تنگ شرنگ سے پربد شد بھارتی سویم پر سمج جل ست تر تا پکار تی بڑے چلو بڑے چلو تو اس طرح سے جو رچنا ہیں لکھی گئی ہیں وہ اوج گون سے اوٹ برک کیونکہ اس میں بیر رس ہے یا رودر رس کے ادھارن رودر کا ادھارن ہے ساٹھ ہے درون کیا امر راش رش اوج پون اس میں کہیں گے بیر رس کے انتر اگر بندیلے ہر بولو والی بیر رس کا ادھارن ایسے ہی حماد جی تم گش رس رس کا حد ست بھا کی بیر رس کی قویتہ ہے تو بی رس میں اور رودر رس میں اوج گون سر بھتا پس ٹھٹ ہوتا ہے اب آتے ہیں ہم پرساد کے گون پر پرساد سننے یا بولنے پر ہمارے ہردائی پر چھا جائے ارثہ جو کعب ہمارے ہردائی کو درویت کر دی یا پھر ہم کعب کے ارث کو پون روپ سے آتما ساتھ کر لیتے ہیں وہاں پساد گون ہوتا ہے پساد گون پساد گون پرائے سوی رسوں میں پایا جاتا ہے اس میں شبد اور ارث دونوں ہی سرل سبوت ہونے چاہیے ادھارن میں دیکھیں گے پہلا ادھارن دیا ہے مانس ہوتو بہی رس خان بسا برج گون گان کے وارل دوسرا ادھارن چارو چندر کی چنچل کرنے پھیل رہی تھی جل خل میں سوکش چاند نے بچھی ہوئی تھی آونی اور امبر تل میں تیسرا ادھارن یہ بھارت برش ہمارا ہے ہم کو پرانوں سے پیارا چوتھا ادھارن رہی من پانی را کیے بن پانی سب سو پانی گئے نہ اوبرے موتی مانس چون تو اس طرح سے پرساد گون میں دونہ ہی سرل اور سبوت شبدوں کا برنوں کا پریوگ ہوتا ہے یہ ادھکان سبھی رسوں میں پایا جاتا ہے پہلا رس خان کا ادھارن تھا یہ وقتی رس کی قلیت ہے اور اس کے علاوہ سبھی رسوں میں سب سات گون کی مل جاتی ہے اب ہم اس کے اب یاس پرشنوں کی بات کل دیتے پرشن دیا ہے نمیل لکھت پانکتی میں سب گون بتائی ہے پرشن آنند داتا جان ہم کو دی جی تو بچوں آپ جب دی دیکھیں گے تین وں گون میں پہلے گون میں مادھر گون میں مدھورتا والے شب آتے ہیں دوسرے میں کٹھن برن کے شب آتے ہیں اور پرساد گون ہر رس کے انتر گت آتا ہے تو آپ جان جائیں کہ پرہ آنند آتا میں کون سا شب گون آ سکتا ہے دوسرا او جگون کا ادھارن لکھئے چار پانچ ادھارن اپن لوگ نے دیکھے ہیں اس میں سے آپ کسی بھی او جگون کا ادھارن یاد کر سکتے ہیں پرشن ہے شب شکتی کسی کہتے ہیں شب شکتی کی پری بھائش ہم لوگ نے پڑھی ہے سمجھی ہے اسے آپ اپنی پاپی میں دیکھیں گے مادھر کن رسوں میں ملتا ہے پہلے بھی آپ کو بتائے ہے کن رسوں میں ملتا ہے یہ ہے آدھیکان شانت رس میں یہ ہمیں بتانا ہے موہن روز بدیالے سے آکر کھیلتا ہے کون سی شبد شکتی ہے اسے پہچان گے اور راجو تم تو نارد منی ہو تو اس طرح سے بچوں ہم نے سنگ شیف میں کاب گون ارثہ شبد گون اور کاب شبد شکتی کے باری میں پڑھا اور سمجھا کشور عوستہ سمبندت سمسیاؤں کے پرامرش ہیتو سمرپی امانگ کشور ہیلپ لائن کے ٹول فری نمبر ایک چار چار دو پانچ پر سمپرک کریں موسیقی